لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم گر گئے ہیں اور ختم ہو گئے نہیں ہم گرتے ہیں تو دوبارہ اٹھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں تمام خواتینوں حضرات اور بچوں کو پاکستان ہمبیسی دور میں کشام دیت کرتا ہوں کہ آپ تب نے اپنی مسروفیات میں سے وقت میں کھالا مجھے پتہ ہے کہ آج ورکنگ ڈیو ہے اور آپ بہت دور دور سے تشکیت لائے بازل سے زیورک سے آراو سے کافی شہروں سے جی اسلام علیکم بہت پیارے ہمارے زبردست بھائی ہیں جو پاکستان کے لیے ہر وقت میڈیا میں اور میڈیا کے بغیر کام کر رہے ہیں جن میں مضمل عمران آراو سے ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ ان کے دوستیں ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی ریاض الدین صاحب اور راجہ گرام صورت صاحب بند سے عمران بھائی کچھ آج کے دن بڑا پیارا دن ہے کچھ اچھا میسیج سویس پاکستانیوں کے لیے اور خاص پاکستانیوں کے لیے ہی بلکل آج ہم اس وقت سفارتحانہ پاکستانی سفارتحانہ بند میں پاکستان کی ستترنی سالگیرہ کو بڑے ہی جو سے جذبے سے منا رہے ہیں اور یہاں پر اتنے لوگوں کا آنا اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم سب پاکستان اپنے پیارے ملک پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور میڈا جو پیغام ہے اپنے پاکستانیوں کو پاکستانی اپنے احتلافات کو بلا کر آئیں ہم ساتھ مل کر چلیں پاکستان کے لیے کام کریں ہم دیارے غیر میں رہتے ہیں اور ہم ہی ایک فیملی ہیں اور ہم نے اس فیملی کو ایک خوبصور کھولوں کا گلدستہ بنانا ہے اگر ہم آپس میں اتفاق کے ساتھ رہیں گے تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی اور اس کی مثال اولیمپکس میں آپ نے پاکستان کے نوجوان ارشن نبیم کو دیکھا ہے کہ جس طرح اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے تو آئیں ہم مل کر اپنے پاکستان کو مضبوط کریں بے شک بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں پاکستان میں اس کو سخت حالات ہیں لیکن ان حالات سے باہر نکلنا یہ ہم سب نے مل کر اس کو باہر نکالنا ہے اور جب ہم سب متحد ہوں گے تو ہم اس کو باہر نکالیں گے میری طرف سے پاکستان اور یہاں پر بسنے والے پاکستانیوں کو پاکستان کی 77 سال کی راکی بہت بہت مبارک ہو خوش رہیں عباد رہیں